جو ماننگ ہے اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں ایمیل رائٹنگ پہ آپ نے یہ فیل کیا کہ جب آپ کبھی کسی کو ایمیل سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اپلائی نہیں آتا آپ کال کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں سر میڈم ہم نے آپ کو ایک ایمیل سینڈ کی ہے کیا آپ کو رسیب ہوئی تو یوزیلی وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایمیل بھیجی آپ نے ایک سیکنڈ لیٹ می چیک نہیں مجھے تو کوئی ایمیل رسیب نہیں ہوئی پھر وہ کہتے ہیں اچھا میں نے تو سینڈ کی ہے تو کہتے ہیں آپ صرف دوبارہ بھیج دیجئے پھر آپ واپس آتے ہیں اپنے ان باکس میں دوبارہ سینڈ فولڈر میں جا کے وہ ایمیل نکالتے ہیں اور دوبارہ سینڈ کرتے ہیں فور یور انفرمیشن ایس بیلو تو آپ وہ دوبارہ جب بھیجتے ہیں پھر آپ کو اپلائی نہیں آتا پھر آپ کال کرتے ہیں کہ سر یا میڈم آپ کو یہ ایمیل کیے آپ کو رسیب ہوئی ہاں 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 رسیب ہو گئی آپ اچھا تو پھر بھائی جواب تو اس کا تو آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے اور بتانا بھی پڑتا ہے کہ کیا ایمیل کی ہے کیا جواب ہونا چاہیے what you are expecting actually from سو اس طریقے سے کافی ٹائم جو ہے لگ جاتا ہے جو کہ بیسیکلی ایمیل کمینکیشن میں جو ہم نے بچانا ہوتا ہے it works just like sms service کہ آپ نے آپ اس کو message بھی کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک message کیا ہے that means email message کیا ہے سو سینڈر جب کوئی ایمیل بھیجتا ہے تو receiver کو چاہیے کہ اس کو instantly as quick as possible as soon as possible اس کو respond کرے اگر وہ available نہیں ہے اگر وہ busy ہے اگر اس ایمیل میں کچھ ایسا content ہے کوئیسا سوال ہے کوئیسی requirement ہے جس کا جواب فوراں سے دینا possible نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے ایک email لکھنی چاہیے ایک شکریہ آپ کی email receive ہو گئی ہے میرے تھوڑا time دیجئے کل شام تک اس کا آپ کو exit جواب مل جائے گا تو آپ کے sender کو پتا ہے کہ اب اس کو کل شام تک ویڈ کرنا ہے اور کل شام کی deadline آپ نے meet کرنی ہے سو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ email بھیج دیتے ہیں اور آپ کو بعد میں realize ہوتا ہے کہ آپ attachment لگانا بھول گئے تو پھر آپ دوبارہ سے email کرتے ہیں کہ attach please find the missing attachment یا پھر آپ کو آپ کا جس کو آپ email کر رہے ہیں وہ آپ کو reply کرتا ہے no attachment found پھر آپ اٹھائجمنٹ کریں سو اس طریقے سے email میں issues آتے ہیں ہمیں آپ طور پر خاص طور پر ہمارے اس community میں پاکستان کے اندر جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں ترہا casual لیتے ہیں ابھی تک ہم اتنا fine tune نہیں ہوئے کہ ہم email کو seriously respond کر سکیں اور خاص طور پر پر آتا ہے جب out of office email آتے ہیں جیسے ہی آپ کسی کو email کرتے ہیں اور وہ vacations پہ ہیں تو آپ کو سب سے آم طور پر بڑا جواب دے دیتے ہیں اور یہ وہ پہلی email آپ کے اندر out of office ہونے کی وجہ سے آپ آپ کو response within 5 seconds مل گیا اور پھر لکھا ہوتا ہے expect delay from it I will have limited internet access جیسے وہ Mars پہ جا رہے چاند پہ جا سو ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے in case of emergency contact this 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 جب آپ اس کو email کرتے ہیں تو اس کی بھی out of office email آلیات ہے یہ بہت important ہے کہ جب آپ vacations پہ جا رہے ہیں تو آپ کا out of office response کیا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے اور کیسے آپ نے authorize کرنا کسی اور manager کو کو ہمیں خاص طور پہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو بہت سیریس لی طریقے سے اس کو handle کریں because email پہ جتنا time save ہو سکتا ہے اگر آپ imagine کریں کہ ہر شخصے مل مل کے آپ کو باتیں بتانی ہو سیکھنی ہو سوال جواب کرنی ہو ہمارے پاکستان میں ابھی بھی ٹیلی فون پہ بات کرنے کا کلچر زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ایمیل فون پہ بات کی ہاں بات ہو گئی اور پھر آپ بات میں ایمیل لکھ رہے ہوتے ہیں ایس ڈسکس ڈان فون ایمیل ایمیل ایٹیکیٹ میں لوکل کمپنیز خاص طور پہ بہت لیک کرتی ہے کمپنیکیشن ایٹیکس اس پہ بہت زیادہ ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے اور آپ اور میں ہم کوشش کریں ہمیں جب بھی کوئی ایمیل رسیب ہو تو ہم کو رسپانڈ کریں صحیح رسپانڈ کریں لینگوج ٹھیک ہونی چاہیے اور سلوشن اورینتید ریپلائی ہونا چاہیے نہ کہ آپ بلیم گیر میں جا رہے نہ کہ یہ ایمپورٹن ہو کہ کس کو کوپی میں رکھے اور کس کو آپ نے پلین کاربن کوپی میں رکھے سو لیٹس ہو کہ آج کے بعد آپ اور ہم ایمیل کا استعمال اور بہتر کریں گے تین کیو بائی